تو ہائے دوستو کیسے آپ سب آسا کرتا ہوں اچھے ہوں گے دوستو سواگت ہے تم سب کا ایک نئے ویڈیو میں اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کیٹرینہ کیپ کی ساری ہیٹ اف لاؤ فلم کے بارے میں اگر دوستو اس ویڈیو کے چینل پہ آپ نئے ہیں چینل کو سسکرائب ویڈیو کو لائک کریں اور ویڈیو کے آن تک بنے رہیے چھلیے شروع کرتے ہیں کارینہ کپور کی پہلی فلم آتی ہے ریفیوجی سن دو جار میں فلم ریلیز ہوئی اس کے بعد کارینہ کپور کی اگلی فلم آتی ہے مجھے کچھ کہنا ہے سن دو جار ایک میں فلم ریلیز ہوئی ہے فلم دوستو سوپر ہٹ رہی اسی سال ان کی ایک اور فلم آتی ہے یادے سن دو جار ایک میں فلم ریلیز ہوئی ہے فلم دوستو ہٹ رہی اسی سال کارینہ کپور کی ایک اور فلم آتی ہے اجنبی سن دو جار ایک میں فلم ریلیز ہوئی ان کی یا فلم دوستو سیم ہٹ رہی اسی سال کارینہ کپور کی ایک اور فلم آتی ہے اسوکا سال دو جار ایک میں فلم ریلیز ہوئی یہ فلم فلاف رہی اسی سال کرینہ کپور کی ایک اور فلم آتی ہے کبھی کسی کبھی گھم سال دو جار ایک میں فلم ریلیز ہوئی یہ فلم بلوک باشٹر رہی اس کے بعد کرینہ کپور کی اگلی فلم آتی ہے مجھ سے دوستی کرو گے سن دو جار دو میں فلم ریلیز ہوئی یہ فلم فلاف رہی اسی سال کرینہ کپور کی ایک اور فلم آتی ہے جینا صرف میرے لیے سن دو جار دو میں فلم ریلیز ہوئی یہ فلم فلاف رہی اس کے بعد کرینہ کپور کی اگری فلم آتی ہے تلات سال دو جار تین میں فلم ریلیز ہوئی ان کی یہ فلم دوستو ہٹ رہی اسی سال کرینہ کپور کی ایک اور فلم آتی ہے خوشی سن دو جار تین میں فلم ریلیز ہوئی ان کی یہ فلم فلاف رہی اسی سال کرینہ کپور کی ایک اور فلم آتی ہے میں پریم کی دیوانی ہوں سن دو جار تین میں فلم ریلیز ہوئی یہ فلم فلاف رہی اسی سال ان کی ایک اور فلم آتی ہے ایلو سی کارگل سن 2003 میں فلم ریلیز ہوئی یہ فلم فلاف رہی اس کے بعد کرینہ کپور کے اگلی فلم آتی ہے چمیلی سال 2004 میں فلم ریلیز ہوئی ان کی یہ فلم فلاف رہی اسی سال ان کی ایک اور فلم آتی ہے یوہ سال 2004 میں فلم ریلیز ہوئی ان کی یہ فلم دوستو ایوڈج رہی اسی سال ان کی ایک اور فلم آتی ہے دیو سال 2004 میں فلم ریلیز ہوئی ان کی یہ فلم فلوف رہی اسی سال کرینہ کپور کی اگلی فلم آتی ہے فیدہ سال 2004 میں فلم ریلیز ہوئی ان کی یہ فلم ڈیجاشٹر رہی اسی سال کرینہ کپور کی ایک اور فلم آتی ہے ایتراج سال 2004 میں فلم ریلیز ہوئی ان کی یہ فلم ایورج رہی اسی سال کرینہ کپور کی ایک اور فلم آتی ہے حلچل سن 2004 میں فلم ریلیز ہوئی ان کی یہ فلم دوستو ہٹ رہی اس کے بعد کرینہ کپور کی اگلی فلم آتی ہے بے اوفا سن 2005 میں فلم ریلیز ہوئی ان کی یہ فلم ایوریج رہی اسی سال کرینہ کپور کی ایک اور فلم آتی ہے کیوں کی سن 2005 میں فلم ریلیز ہوئی ان کی یہ فلم فلاف رہی اسی سال ان کی ایک اور فلم آتی ہے دوستی سن 2005 میں فلم ریلیز ہوئی ان کی یہ فلم دوستو فلاف رہی اس کے بعد کرینہ کپور کی اگلی فلم آتی ہے 36 چائنہ ٹاؤن سن 2006 میں ریلیز ہوئی یہ فلم سیمی ہٹ رہی اسی سال ان کی ایک اور فلم آتی ہے چپ چپ کے سن 2006 میں فلم ریلیز ہوئی ان کی یہ فلم ایوریج رہی اسی سال کرینہ کپور کی ایک اور فلم آتی ہے اوم کارا سن 2006 میں فلم ریلیز ہوئی ان کی یہ فلم ایوریج رہی اس کے بعد کرینہ کپور کی اگلی فلم آتی ہے جب وی میٹ سن 2007 میں فلم ریلیز ہوئی ان کی یہ فلم سوپر ہٹ رہی اس کے بعد ان کی ایک اور فلم آتی ہے تسن سن 2008 میں فلم ریلیز ہوئی ان کی یہ فلم ایورج رہی اسی طرح کرینہ کپور کی ایک اور فلم آتی ہے گول مال لٹین سن 2008 میں فلم ریلیز ہوئی یہ فلم ہٹ رہی اس کے بعد کرینہ کپور کی اگلی فلم آتی ہے کمبک تیزت سن 2009 میں فلم ریلیز ہوئی ان کی یہ فلم ایورج رہی اسی طرح کرینہ کپور کی ایک اور فلم آتی ہے مائے اور مشٹرز خنہ سن 2009 میں فلم ریلیز ہوئی یہ فلم ڈیجاشٹر رہی اسی سال ان کی ایک اور فلم آتی ہے قربان سن دو جار نو میں فلم ریلیز ہوئی ان کی یہ فلم دوستو فلاف رہی اسی سال کرینہ کپور کے ایک اور فلم آتی ہے تری ایڈیٹ سال دو جار نو میں ریلیز ہوئی یہ فلم بلوک باشٹر رہی اس کے بعد کرینہ کپور کی اگلی فلم آتی ہے ملیں گے ملیں گے سن دو جار دس میں ریلیز ہوئی یہ فلم فلاف رہی اسی سال کرینہ کپور کے ایک اور فلم آتی ہے وی آر فیملی سن دو جر دس میں ریلیز ہوئی ان کی یہ فلم فلاف رہی اسی سال کرینہ کپور کی ایک اور فلم آتی ہے گول مال تری سن دو جر دس میں ریلیز ہوئی ان کی یہ فلم دوستو بلوک باشٹر رہی اس کے بعد ان کی ایک اور فلم آتی ہے بوڈی گارڈ سن دو جر گیارہ میں ریلیز ہوئی ان کی یہ فلم دوستو بلوک باشٹر رہی اسی سال کرینہ کپور کی ایک اور فلم آتی ہے رون سن دو جر گیارہ میں ریلیز ہوئی ان کی یہ فلم بلوگ بیسٹر رہی اس کے بعد کرینہ کپور کی اگلی فلم میں آتی ہے ایک ماہ اور ایک دو سن دو جر بارہ میں ریلیز ہوئی ان کی یہ فلم دوستو ایورج رہی اسی سال کرینہ کپور کی ایک اور فلم آتی ہے ایجنٹ وینو سن دو جر بارہ میں فلم ریلیز ہوئی ان کی یہ فلم دوستو فلاف رہی اسی سال کرینہ کپور کی ایک اور فلم آتی ہے ہیروین سن دو جر بارہ میں فلم ریلیز ہوئی ان کی یہ فلم دوستو ایوریج رہی اسی سال کرینہ کپور کی ایک اور فلم آتی ہے تلاز سن دو جار بارہ میں فلم ریلیز ہوئی ان کی یہ فلم دوستو سیم ایٹ رہی اس کے بعد کرینہ کپور کی اگلی فلم آتی ہے سب تگرہ دو جار تیرہ میں فلم ریلیز ہوئی ان کی یہ فلم دوستو فلاوف رہی اسی سال کرینہ کپور کی ایک اور فلم آتی ہے گوری تیرے پیار میں سن دو جار تیرہ میں فلم ریلیز ہوئی ان کی یہ فلم دوستو ڈیجاشٹر رہی اس کے بعد کرینہ کپور کے اگلی فلم آتی ہے سنگر پیٹرن دو جار چودہ میں فلم ریلیز ہوئی ان کی یہ فلم سوپر ہٹ رہی اس کے بعد کرینہ کپور کے اگلی فلم آتی ہے بجرنگی بھائی جان سن دو جار پندرہ میں فلم ریلیز ہوئی ان کی یہ فلم دوستو آل ٹائم بلک باشٹر رہی اس کے بعد ان کی اگلی فلم آتی ہے کی اینڈ کا دو جار سولہ میں فلم ریلیز ہوئی ان کی یہ فلم دوستو سیم ہٹ رہی اسی سال کرینہ کپور کے ایک اور فلم آتی ہے اڑتا پنجاب سن 2016 میں فلم ریلیز ہوئی ان کی یہ فلم دوستو ہٹ رہی اس کے بعد کرینہ کپور کے اگلی فلم آتی ہے ویری دی ویڈنگ 2018 میں فلم ریلیز ہوئی ان کی یہ فلم دوستو ہٹ رہی اس کے بعد کرینہ کپور کے اگلی فلم آتی ہے گوڈ نیو 2019 میں فلم ریلیز ہوئی ان کی یہ فلم دوستو سوپر ہٹ رہی اس کے بعد ان کی اگلی فلم آتی ہے انگریجی میڈیم 2020 میں فلم ریلیز ہوئی ان کی یہ فلم دوستو ڈیجاشٹر رہی اس کے بعد ان کی اگلی فلم آتی ہے لار سنگ چڑھا 2022 میں فلم ریلیز ہوئی ان کی یہ فلم دوستو ڈیجاشٹر رہی اس کے بعد ان کی اگلی فلم آتی ہے کریو 2024 میں فلم ریلیز ہوئی ان کی یہ فلم دوستو سوپر ہٹ رہی اس کے بعد کرینے کپور کے آنے والے فلم دوستو سنگیم اگین ایک نومبر دوہزار چوبیس کو ریلیس کی جائے گی